قیام مجدہ نشانی دے وچوں ایک نشانی عید سیئے کہ اطار رجل ذوجته و اقا امہو و ادنہ صدیقہو و اقصہ اباہو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام مجدہ نشانی دے وچوں ایک نشانی ہے کہ اولاد بیوی دی فرما بردار ہو سی پوتر بیوی دے فرما بردار ہو سی تے پیو ما دا نا فرمان ہو سی حالانکہ فرما برداری تا کرنی ہے والدین دی لیکن وہ فرما برداری والدین دی بجائے او اپنی بیوی دی فرما برداری بیا کرن دے ادنہ صدیقہ ہو اقصہ اباہو او اپنے قریب تا رکھنا ہا پیو کو ماں کو لیکن وہ اپنی بیوی کو قریب رکھنا خیوت ہے اے علا ما تسا آج معاشرتی طورتیں ایسان دہ دے ہیں کہ میں ایک بندہ ایتھیں توہ دے علاقے دے تو سمی جان دے و میں نا نہیں گھنڈا تقریباً میں پوچھے تیری کتنا ہینٹ ایم زمین بچی بھئی ہے توڑھ سیندہ پہ لگ بھگ میری پنجھتر ویگاہ ہینٹ ایمی بچی بھئی ہے بھڑھے پہ پوٹر وارسے پوٹر دھیاں وارسے لیکن وہ دے جیب دے اندر میں اکثر رہ دا ڈا روپے یا وی روپے سارا نظام اولاد دے حد دے اندر ہے پیو بیچارا پوٹر کو منگ دا جو ہے ڈا روپے وی روپے سو روپے میں ہوں دے جیب کرینی لٹھا اکیا والدین دا احترام یوں کج رہ گے جبکہ شریعت سا کو کیا حکم لیتے شریعت نے سا کو حکم لیتے کہ والدین دے خدمت کر پیو تے ما تیرے واسطے جنت وی ہن تے جہنم وی ہن فرما برداری کر کے جنت گھن نام فرمانی کرے زیند پیو ما نراستا وال جنت قین وی کلاہما جنت قوہ نارو کا کلی فرما برداری کافی نہیں بلکہ دعا منگ رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ میں چھوٹا جہاں بچہ ہمیں میں کوئی انہیں پالے اللہ جی میں میں کوئی انہیں پالے ایمیں تو انہیں تو تے رحم کر میں چھوٹا جہاں معصوم ہمیں بچہ ہمیں میں کو کشہ دا پتا نہا میں کو تھائبیں دے چاہتے ہتھیں دے چاہتے انہیں پالے اللہ میرے ہوتے ترس کھانے ہن میں زیادتاں کرے نہ ہمیں مانا کہ سر دی دے اندر امہ دوتے بچہ پیشاب کرنے دے ما اچھل سٹے بال کو کہنا انوت سینے نال لے نرم گرم جاتے بچے کو سمیزی آپ والا ٹھٹی جاتے والس ہوتی ہے اللہ جی میں میرے ہوتے اے ترس کھانے ہن چھوٹے لا اللہ ایمیں تو انہیں دوتے ترس کھا اللہ تو مہربانی کر جین انتاں ہی رحم کر فوت تھی گنتا اللہ تو انہیں دوتاں رحمت کر کما رب بیانی صغیرہ جی میں انہیں میں کو پالہ ہا میں ہوں لے چھوٹا ہمیں بے سمجھ ہمیں ایانا ہمیں اج حالات ایمیں ہیں حالات توجہ میری طرف سارے بھائی موبائل بند کر دیسو کال انشاءاللہ نہ ہوں ہیں کال ڈسٹرب کریں دیئے محدود ٹیمیں میں بھی سبق چھوڑ کے آئے بیٹھا میں کلا سے دوبارہ بنجھنے دعا واسطے حاضر ہیں دعا کر کے انشاءاللہ جلدی گال ختم کرنے پیارے بھائی تو علامن دا تیکو ڈا ناندہا علامن کین سکھائے پیوما آج وجہ لاؤ گالے تھی گن سیانا تو بن گئی تو ٹورن دا ناندہا ٹورن دا کین سکھائے پیوما آجو پیوما گالے بن گن سیانی اولاد بن گئی ہے تیکو معاملات دا طریقے کارناندہا کین سکھائے انگل پکڑ کے تیکو ٹورن دا پیوما سکھائے آجو پیوما دی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی قریب تھی ہو ساتھی قریب تھی ہو پچھلے بھائی تنگ تھی نبن مزید قریب تھی ہو نوجوانوں تو سب بزرگوں کو تنگ نہ کرو آپ اچھے ہو نوجوان اچھے ہو ان سارے قریب تھی ہو فرمایا کہ رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ اللہ میں بے سمجھ ہمیں میں کو سمجھ اللہ علم تا تیری تی ہے سمجھ تیری تی ہے لیکن ذریعہ پیوما کو بنائی حقیقی پالن والا اللہ توں آئی مجازی تا اور تے ڈیوٹی اللہ تے پیوما دی لے یہ ہنے میں کو پائے لے اللہ میں عربان ہی کر انہیں دوتے رحم کر اللہ انہیں دوتے ترس کھا اللہ انہیں دوتے شفقت فرما دنیا دے اندر فرمایا کہ والدین دے فرما برداری کر اطاعت کر خدمت کر جتنا تھی سے کہ صاحب ہما فی الدنیا معروفہ انہیں دے نال احسان کر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نکل بندہ جلے آئے نا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نکل بیت اللہ دے بار ہوں درس دے نا بیٹھے یمنی جوان آئے یمنی جوان نے آکے پوچھے یمنی جوان نے آکے پوچھے کہ اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمی کو مسئلہ دے سوہا آوے سن آوے جو بچے اگتے آوے جو درہا ڈسٹرمنگ نہ رہے تھوڑا ٹیمت تاکہ گال جلدی مکہوں یمنی جوان یمن کو لوں بڑھڑی اممہ کو چاہ کے موڑھے دوتے سوار کر کے یمن کو لوں ٹرئیے ٹرجیں ٹرجیں بیت اللہ آن پہنچے اممہ دی خدمت اللہ اکبر کبیرہ اممہ دی خدمت یمن کو لچاہ کے ٹرئیے تے اممہ دی کیفیت کیا ہی بڑھڑی کرنگا ہڈیاں پینجرہ بنی و دیئے بیچاری دی جیسم دا خون نہیں رہ گیا ماں کیا ہی رب نے نظام بنائے ایک جملہ میں پڑھیا کہ ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی ماں حیران تھی کہ یہاں بھی کور تا جنت نہیں کہنے میں تھا ایک ہی میں کہنے میں سی اور تلے والمہ جلے گہرائی انہی پڑھی ہے ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی تلے لکھا کھڑا جو جلے چنگی بھا جی پاک پاوے نا والا اندھے چنگی شاہ پاک ہے ان پہلے گھارہ لے کو ڈیتی والا پوتر کو ڈیتی والا دھی کو ڈیتی والا بئی ہووے اکھے انہیں کے اممہ تاہے جو کی بچ دی پہئی ہے کنی ہی تا خالی ہے کہ درے پہئی ہے جوٹ بولے سی جوٹ بول بول کے درے پہئی ہے ہاں ایک ہن بھئی ہاں ایک ہن بھئی کور مار مار کے انہیں کو کھندی اولاد رج دی مائے سبحان اللہ کھندی اولاد رج دی مائے فرمایا کہ جرولے پوتر غیر ملک چلیا گے ڈوڈو گھنٹے یا کالا بیوی جو کریں دے اممہ شو دی چونڈے بے اہتے دی دی تا ہے بیٹھی ہون کیا آکھے جو اب باب میرے نالی اللہ ہون دا کلے جی تا چرینہ کھڑے پھٹتا پہ بھی میرے نال علاوے لیکن مادہ نال نیسی علایا ہم سائیں جو آ بیٹھیں انہیں کے ڈے حال پوترہ کے بڑا سکھ ہے بڑا خوش ہے بڑا چنگ ہے اچھا اتنا خوش ہے تیرے نالی اللہ اندھے نازد نہیں ہے صبح شام الگ پتہ کٹھیں دے حالانکہ فون کرنہ کا یعنی ماں جھوٹ بول بول گے یعنی پیتریں دوتے اولاد دوتے انجھے پردے دین دی یہ جو انہیں دا آئے بھی نہ ظاہر تھی پتر جو ماں کو کٹھیں چا اللہ معاف کرے یہ جنہی ظالم دنیا ظلم لط تروٹ پہ یہ پولیس آ گئی ہے انہیں کے پکڑوں ترے پتر کو گرفتار کروں نیو تھانے ہی مارے نانہ ہی کی تھا مارے تا ٹوٹی وے نیامی تھوڑا آئے ڈھائے پہ یہ اللہ تروٹی گئی ہے یہ تا کئی نہیں مارے میں کوں اللہ اکبر کبیرہ یہ جتنا ترس کھون والی اممہ یہ جتنا ترس کھون والا پیو تے ہننال بد سلوکیاں کرے اولاد ہنے دے دلنال کیا گزر دی ہو سی یمن دے وچھو بھڑی اممہ کو کرنگھا کو چاہ کے آئے بھدے اچھا چھوٹے بال کو کھیر پیلاوانا لی مادا کریں ہاں لٹے وے چھوٹے بال کو کھیر پیلاوانا لی اممہ آج کل تا سی جدید دور اندبارہ دا ما کچھ نہیں آگ سا دا پرانے دور جہاں میری جنران نا او والا پوچھ جہاں بی بھڑی کو لوگ کوئی ٹونا ڈاس میرے بچے دا کھیر پورا نہیں تھی نا پیا کوئی دوا ڈاس کوئی ترنگ ڈاس کوئی اینجا کارڈا ڈاس جنرال میرے بچے دا کھیر پورا تھی وے دیکھنا لی آدھی اگے تا تو ہڈیاں تھا ہی ودی سارا خون کھیر دی شکل چھوٹے نچوڑ نچوڑ کے بچے کو پی لی ودی والا ہون تو بیا جاں دوا کھن دی باقی مر نہیں تھے اوہ آدھی کائنا بھاو میں میرے جیس میں جو خون بچے بھاو میں نا بچے میرے بچے دی سیہا چنگی ہونی سے دی ہے آج ہوں مانل بسلو کیا ہوں پیونل بسلو کیا اللہ اکبر کبیرہ ہڈیا نا پینجرہ کرنگا بنی ہوئی ماں کوں چاہ کے یمن دا جوان جر لے آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے حج دے بعد حاضر تھے پوچھے جی روک دو درس پہلے میرے سوال دا جواب دو اے میں اپنے کپڑے دے اندر جھولے دے اندر اممہ بڑھڑی چاہی ودا اے بڑھڑی اممہ کو میں چاہتی ودا ہیمن کو چاہ کے آیاں حج پڑھوائیں میں امید رکھیں نا اللہ میں کوئی طاقت لے سی والا گھر تک چاہ وے سا سوال میرا ای ہوئے جہاگر میں کو حج پڑھوا کے والا چاہ کے گھر تک پہنچ ونیا جرہ ماں دا پیو دا اولاد دو تے حق ہونے او حق ادا تھی وے سی حق میرا ادا تھی وے سی صحابی جواب رہنے وہا دے جرہ ماں پیو دا حق تے روتے ہا تو ان کو حج پیدل کروا کے جو گھر وال ونیا نا ایک نا ہوں دے برابری حق کا دا نہیں دیا جا حق باقی ہے اصلا چھوٹی جی نیکی کر کے والا اترانے ہیں فخر کرنے ہیں حیرت توں لے دین دیا جلے فون دے سوال بیا کرنے ہیں انہوں نے نا پتر ہیں زین زکاة دے پیزے پیو ماں کو ڈے سکتے ہیں شرم آمونی چاہی دیئے زکاة دے پیزے پیو ماں دے پیو ماں دی خدمت تیرے ہوتے فرض ہے جی میں آپ نے ہوتے تو پیسہ زکاة دے علاوہ خرج کرے نہیں انہیں دے تبیعی میں خرج کر حتی کہ فرمائے انتا وہ مالکہ لے ابی کا ہنسی ابے میں کوئی چیز لیتی ہے ہی والا میں کوئی گھندا پہ میں کوئی دیوان نا دیوان سونے نبی علیہ السلام نے فرمائے تیرہ اجرہ وجود ہے انہیں دا مالک بھی تیرہ پیوئے تیری جتنا جہداد ہے تیری جہداد دا مالک بھی تیرہ پیوئے ٹوٹل تیری جہداد دا مالک تیری جہداد دے وچوں کوئی شاہ چاہ گنے مالک کے انہیں مرضی ہے کوئی شاہ تے کو اپنا بنا گنے تیرے گھر تے قبضہ کر گنے تیری زمین تے قبضہ کر گنے جو کرنا چاہے تیرے تے مکمل اختیارات پیوئے مالک کے اختیارات موجود ہیں ایک سخت حدیث ہے سونے نبی علیہ السلام نے فرمائے کہیں کوئی اللہ واسے چیز لیو واپس نہ گھنو جہرہ والا دے کے دوبارہ گھنے اندھے بارے سخت الفاظن کل کلب یعود فی کہے ہی جی میں حیبہ کی دیوئی شاہ واپس گھنے ایمے ہیں جی میں کتہ الٹی کرتے والا کھندا پی آہوے این جنہیں سخت الفاظن کہیں کو اللہ دے نا تیری تیو چیز واپس نہیں گھنی دی لیکن اگو نبی نے کیا فرمائے اللہ الوالدو پیو اگر اولاد کو کشڑے وے تا والا واپس گھننا چاہے تا گھن سکتے اندھے بارے سخت الفاظن پیو ما اپنی اولاد کو چیز دے ون تے والا گھن سکتے انہیں کو اختیار ہے سیدنا عبداللہ ابن حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے ابو بکر صدیق دا بیٹا ہے آدھے میری گھر علیہی تے بے حد میرے نال محبت ہے ان کو تے میرے کون دے نال اور خاوند بیوی کو محبت ہونی چاہی دیے محبت ہونی چاہی دیے بے حد محبت ہے لیکن ہیک ڈیوار جمعہ تی نماز پڑھ کے جو ولے اببہ سنی دیٹھے سی ماہیں تے میری گھارہ لیا تھا کٹھے بیٹھے آسیں جمعہ کہن سے پیڑھا جگہ ہے پہی نو ٹینشن پر ادھرے جا پہیے اگر جگہ نہ تھی ہوئے تو اگو جگہ ہے پہ اگو آن جائے صحابی آدھے ایسا نماز جمعہ تے کہن سے گئے خاوند بیوی آپسے گاب شاپچ بیٹھے آسیں تھے گال ہینے لگے رہ گئے باب اببکر سنی جو دیٹھے جو انہیں جمعہ نہیں پیڑھا وہ پریشان تھی گئے نراز گیا جا کے نے اینج ہی نحوست کو طلاق دے جیڑی تیرا جمعہ ضائع کرواوے بیٹے نے انتظار نہیں کی تھی جو مشورت کر آجا فوراں پیو دا آکھا میں یہ تھی پیو دا آکھا میں یہ تھی دال کو طلاق دے رہی تیس پیارے بھائی اے ہنے پیو مادی قدر کرن والے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی مدینے کل بار ہوں اندہ بے رستے دے اندر ایک بندہ وضاہ دیا ایمیں ساد مرادہ پھٹے پرانے کپڑے سرو ننگا پیرو رانہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کی تے آپ نے سرد دی پگ لہا گیا انجوان دے سرد رکھی ہے سرد دی پگ اندے سرد رکھی ہے آپ نے جتیوں کو پوائی نے آپنا گھوڑا ہوں کو ڈیتے نے گھوڑے دے سوار کر کے آپ تے سنگتی دوائیں پیدل ٹور پین ان کو اگنے تُسا سواری تے جلو پے سواری تو جلے روانہ تھی گے بعد اچھ نال علیہ سنگتی ہے گے کہ اے عبداللہ ابن عمر تو سا سجان دے ہیوے جے کو ڈیندے پے ہو سرد دی پگ فقی ہے امت امت دا وڈا تو فقی ہے اے دینا وڈا صحابی ہے عمر دا بیٹا ہے تاہی آپ نے سرد دی پاگ پیننے فقیر دے سرد دے جا رکھی ہے اے تا پیننے حضرت عبداللہ نے آئے کہ میں جان دا ہی کو اے پین دے یا نہیں پین دا میں کوئی ای چیز نال سروکار نہیں میں کوئی اے پتہ ہے جو میرے بابے عمر دا دوستے میں پیو دی خدمت کرن میرے تے فاردہا اببا میرا جیندہ نہیں ریا تا سونے نبی نے فرمایا والا پیو دے دوستے دی خدمت کرنی میں سمجھ پیو دی خدمت کی تھی میں اپنے اببے دے دوست کو دوست سمجھ کیوں دی خدمت پیا کرے نا ای واسدے میں دی خدمت دے اندر لگا ہویا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تربیت حاصل کرن والے صحابہ کرام دا طرز کیا ہا طریقہ کیا ہا کہ والدین دے خدمت کر والدین زندہ نیری ہے والدین دے دوستیں والد دے دوستیں دی خدمت کر والدہ دے سہیلیں دی خدمت کر جتنا انہیں دوست سہیلیں انہیں دی خدمت کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرہ کوہنے ہن جا ساری امہ حضرت خدیجہ نبی دی گھارہ لی انہیں سہیلیں دے گھریں پوچھاں دے ہن سہیلیں دے گھریں کھانا پوچھاں دے ہن بکرہ پوچھاں دے ہن مانا کہ جرہ زندہ ہے زندہ نال احسان کر اگر زندہ نہیں ریا تو زندہ دے دوستیں نال احسان کر ایوی ایویں سمجھ ہون دے نال احسان ہے فرمایا کہ قیامت دے علامتیں دے بچو علامت ہو سی کہ اتار رجل سوجتہو و اکا امہو اولاد ما دی نافرمان تھی کڑی ہو دی بیوی دی فرما بردار ہو سی جیبے نے اندر چیدہ لکا لکا کے بیوی کو پوچھے نے کھڑن اما ویکھے چو ڈے دی کھڑی ہے سراغے چو بھی ایک کھان دے ویڈن میں کوئی سلاحہ کہنے ماری میں انہیں دے کھوامن دی بکی تا نہ ہمیں پر انہیں دے اخلاق دی محبت بکی تا ضرور ہمیں پیو بیچارہ انتظار دے اندر بیٹھے کہ بچا سی میں کوئی سلام کرے سی او سلام کرن دی بجائے او موٹسیکل کو گاڑی کو چلا کے ویڈن پے اببا ٹور کے پوچھے دے پتر کتا ویڈن پہیں پتر جواب دے اببا تے کو کتا پتا آج کل جدید دورے تو پرونے دور دا بننے تے کو کیا سمجھے تے کو کیا سمجھے دوستیں تو سارے رازے نہ پتا ہے پیو کو ککھ دا پتا کہنی کیا جائیں تے کو علاوان سکھائے او پاگل بن گی آج جائیں تے کو کھاوان سکھائے آج پاگل بن گے جائیں تے کو دنیا دا رنگ ڈھنگ اٹھن باہن سکھائے آج گالے بن گے نہ میرے پیارے بھائی والدین دے خدمت کر والدین دے خدمت کر میرے محلے دا بندہ ہے سفید ڈاڑی ہے مسجد نمازی ہے تقریباً اتنے لوگ اکثروں کو جان دے حسن ان بندے کو غلطی تھے یہ آپ نے پیو کو آپ نے زندگی ہے جا آپ سے لماری ہے آپ نے پیو کو لگی بھلے کہنی لیکن ان تو مار دیتی ہے نا اگلی وار میں ان کو پوچھے میں میں دے حال تیرا ادھار ودھا ادھار لتھے کہنا اگزی کہ رہا میں تے کو پوتر کچھے کہنا کہ کچھے سی کچھے سی ہے کہ یعنی جینے میں پوتر کو کھل لے کھا دیکھنا کیونکہ میں پیو کو ماریہا بندہ حیات ہے موجود ہے اے ادھار ہے اجے گر تو پیو مادہ احترام نہ کرسیں کل تیری اولاد تیرے نہ لے احترام کیا کرسیں میں وہ بندہ وی رٹھے اللہ تعالیٰ سارے کو دین اسلام تے چلن والا بناوے جنہیں آپ نے بیمار دی قدر نہیں کی تھی اللہ معاف کرے بیمار بستر دوتے ہیں پانی بھر کے ڈیمن ویسے نہ انہوں دی خدمت کرن ویسے حتیٰ کہ کزائے حاجت ویسے خالی کھٹڑ دی تلو وان دے پموے کھول سچنے اتھائی تا کہ کزائے حاجت کرینہ رہے ویسے ساکون دے قریب تک نہ مجنا پوے حتیٰ کہ جسم دے پاسے وٹامن تک نہیں گے فالے جو تھے پادہ وٹامن جو نہیں گے نتیجہ نکتے جسم دے اندر کیڑے پیگن او بندہ تا دنیا تو چلیا گے اللہ اندھی قبر روشن کرے بندہ بڑا نیک آدمی ہا اللہ اندھی قبر روشن کرے لیکن انہیں نال جہیں ظلم کیتے آج تک ظلم دے چکی دے اندر پسین دے ودن ظلم دے چکی دے اندر پسین دے ودن پیارے بھائی اللہ پاک دے لاتھی بے آوا دے اللہ دے پکڑ بڑی سختے دنیا دے اندر اگر حق نہ اداکتی تھیا تا قیامت دے عذاب وڈا سختے دنیا دے اندر پیو مادا احترام کر حضرت ابو بکر صدیق دے ایک پرانی گھارا لی دنیا ہے کتیلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دے گھارا لی جائیں کلمہ نہ پڑیا ہاں کافرہ ہی کفر تے موئیے اندھانا ہے کتیلا کتیلا دے وچو اللہ پاک نے سہیں ابو بکر صدیق کو ایک دھی دی تیے اندھانا ہے اسما حضرت اسما حضرت احشہ دے بھیڑے حضرت اسما رضی اللہ تعالی انہا لیکن اندھی اما جو مسلمان نہیں تھائی سیدنا ابو بکر کو طلاق ڈیڑی تھی ہے مانا کہ کافر گھارا لی کافر گھارا لی رکھنا ٹھیک ہے نہیں اللہ کرسی میری آواز ویسی پہ یہ نہ کوئی مسئلہ ہے پتہ نہیں کیا ہے پیارے بھائیو نہیں یہ سپی کر صحیح کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو گھارا لی کافر ہے ان کو طلاق ڈیڑی تھی نے اچھا ہونے جاری مطلقہ ماں دھی کو ملن آویں دی مکہ چرا ہنے ہنڈ ہوئیں جرلے ہجرت تھی ہے دھی مدینہ چلی گئی ہے تے ماں مکہ نتیجہ کیا نہیں تے ماں کو مامتہ نے ستا ہے جو دھی کو ملن ونیا ہا والا انتظار کیتی تھی اخیر سمان کٹھا کیتی تھی سی بخاری شریف گھنڈڑی سمان دی کٹھے کیتی اس مثال دے تا عورتے ستتو چاہتے تھی مثال ہون دا عورتے جو چیزیں ہن ہون دا عورتے مطابق ہن گھیو کٹھا کیتے ہون دا عورتے مطابق خجوران کے جھنگی جنس جو بھی ہون ٹائم دی ضرورت ہی سمان کٹھا کر کے گھنڈڑی چاہ کے مکہ تو ٹوریے مدینے کیا کرنویں دی بھئیے دھی کو ملن واسے ہیں سفر کتنا ہے آج کل ساڑھے چار سو کلو میڑ رہا دے او تر پہاڑ کٹ کٹ کے سدھے رستے بیڑے پہن ہون گھلے ہی رہا تا کہنہا پہاڑ کو پاتھے کل پھر جے مزید سفر لمبا تھی ونہا نہر آگئیے مزید لمبا سفر تھی ونہا سفر کرنے 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 پتنے کتنا ڈین لگے آخر کار ونج پہنچئے کتا مدینے اتفاق تھے دھیدہ دروازے تھے جلے پہنچئے تھے اگو گھر دھیوی کلی ای بیا کوئی کہنہا دروازہ کڑکے تھے دھی سین بار ہوئیے اسما نے سنجان کی تھی اممہ ہی کھڑی ہے اممہ ہی تھی بار ہوں بہتی دھی میں اندھی بہیا اتنا عرصہ تھی کہ موج آئی ودی ہے آخر انسان جو تھی موج تو اندھی ہے لیکن ہی تھی باوجود اپنی موج کو قربان کی تھی شریعت تھی آئی کے تھی اممہ ذین بار ہوں بہتی پہلے میں ونیا کام میں کر کے ولی انیا سدھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے درت گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہن تے انتظار کی تھی ہے جرل امام علمبیہ آگن آمن دے بعد امام علمبیہ کو حال لیتے سی جو اممہ آئی بیٹی ہے مکہ جوں میں کوئی حکم دے ہو اجادت دے ہو کیا میں اممہ نال حسن سلوکو کرنا محبت کرنا خدمت کرنا توفے قبول کرنا یا نہ کرنا سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلی اممہ کے سارا چنگا سلوکو نال کر توفے قبول کر یہ تو پتہ ہووے یا نہ ہووے میں واضح کرنے میں وہی کافرتن مشرقتن میری اممہ ہیوے کافرا مطدور علم جے ہے یا نہیں مشرقہ ہے سونے نبی نے فرمایا وَإِن قَانَتْ كَافِرَتًا اَوْ مُشْرِقَ مَا بھاوے کافروں وے خدمت کر پیو بھاوے کافروں وے خدمت کر مشرقوں وے خدمت کر یہودی ہو من خدمت کر عیسائی ہو من خدمت کر پیوما دی خدمت کر صاحب ہو ما فی الدنیا معروفہ اج جرے چٹی ڈاڑی علی بابے روندے ودن جو اولاد رت دیا ہنجھو روئی کھڑیے چٹے سیر علی اممہ جری روندی ودیے کہ اولاد میں کو رت دیا ہنجھو روئی کھڑیے کیا این اولاد دا پیوما کافرے یہودیے عیسائیے مجوسیے کلمہ پڑھنانا لے نمازی پیوما کو روا کے امیدہ رکھی ودن جنتیں چلیے وے سن پیوما کو روا کے پیوما کو رنجا کے سونے نبی علیہ السلام نے فرمائے اے صحابی اے صحابیہ اے اسمہ ان کانت کافرتن او مشرکہ تیری امہ بھاویں کافرہ ہوئے بھاویں مشرکہ ہوئے مادنال حسن سلوک کر چنگہ سلوک کر مانال زیادتی نہ کر خدمت کر تحائف قبول کر سیدنا عبراہیم علیہ السلام دا اببا انٹرنیشنل مشرک بھتے نا پجاری بھتے بھنا ونالا لیکن پتر نبی ہا خدمت دا انداز لے یا عبتی اے میرے اببو اے میرے اببو جی اے میرے اببو جی آج کل اولاد کو شرم اندی ہے کہیں کو اببا سڑے جنے اببے کو وڈیرہ آیا آکھے بڑھا آیا ہا بے ایک بندہ ٹکرے ہو پیو کو ڈاڈا سڑے نا وے اللہ دے بندے یا عبتی کہیں جا پیارا اللہ دے اببے کو اببا سڑڑی گوارا کہنی تے کو امم کو امم سڑڑی گوارا کہنی یہ پیو ما دوائیں دا ڈپو ہیں دیوائیں دا خزانیں ہیں انہیں دے قدم دھو انہیں دے خدمت کر جسم انہیں دے دبا انہیں کو راضی کر جنہیں کو پیو ماں نہیں نصیب تھیا انہیں گلتا پچھ کیویں سکھ دے رہ گئن کہ پیو ماں دی محبت سا کو نصیب تھی پوے لیکن پیو ماں دی محبت تو رہ گئن یتیم بچے آج انہیں کو دیکھو کہیں دی جھولیے جو بجن لوگ اچھے سٹھے پیو ماں دا پیار انہیں کو نصیب نہیں تھیا تے کو پیو ماں دا پیار نصیب تھی آج اگر بڑھڑے تھی گئن امم یبلغن اہدہ آہدہوما انہیں تو کئی حیک کو بڑھے پان پہنچے یا پیو ماں ڈہائیں کو تا فرمایا کہ انہ کو اتنا وینا کی فلا تقل لہما افن اببہ ہیوی افسوس یو کمی کرنا اے لفظ بھی نا کی بلکہ اببہ ٹھیک ہے گھاٹا ہے تو دنیا بھی گھاٹا کر بیٹھے تھا آخرت دا گھاٹا نہ ہوئے آخرت دا گھاٹا نہ تھی پیو ماں دی خدمت کر پیارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حال تا دیکھ امام الانبیاء دنیا تے آئے نہیں پہلے اببہ دا سایا سیر تو چلیا گے اببہ پہلے وفات پا گے وقت اممہ جا امیدہ ہن چلو اممہ دی نال جینے ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پہ ہمبر چھ سال دے عمر دے اندر جلے نانیے کو ملنگے ودن مدینے مکہ تو مدینے نانی کے ملنگے ودن ترائے بندے ہیں ایک امام الانبیاء ہے نال امم ایمن ہے نال امم آمنہ ہے جلے واپسی آنے پہن مقام غالبا مقام ابواد ہوتے اممہ سین بیمار تھی گئی ہے چھ سال دے بچہ تیرے گھارج کوئی ہے جرہ دل لے دل دو تے حطرہ کدھرہ غور کر کہ اممہ موت و حیات دی کشم کشچ ہوئے تے چھ سال دے بچے تے سر تے ہاتھ پھیرن والے کوئی نہ ہوئے اممہ دے ڈکھ ڈیکھ کہ کی میں بچہ برداشت کرے دے اممہ دی ایسی تکلیف کہ جیس تکلیف دے اندر جان تو بھی چلی گئی ہے اوہ سونے نبی یتیم پیغمبر چھ سال دی عمر دے اندر کی میں ڈکھ برداشت کیتا ہو سی ساگو تصور صحیح پتہ نہیں سچینے ہیں کہ ہیک انسانی فطرت جو تھا کہ آخر پیارے پیغمبر کوئی تا اممہ پیاری ہے باپ نریہ ہیک سہارا امیدیں دا مان بچی لیکن اممہ بھی ہوں والے داغ مفارقت ڈیون والی ہے تڑپ دی ہوئے روح سوکھی نکل دیئے جیس جانور دی گردن نہیں کٹی گئی اوہ اپنی بیماری دے نال اممہ سین بیمار تھی تے والا وفات پاتی سی روح سوکھی نی نکل دی کی میں امام علمبیہ بھج بھج کے اپنی اممہ دے سینے تے لیٹ دے حسن چھ سال دا بچہ کی میں پیاری آمنا سچین دی ہو سی کہ ادھا سردہ سہارا پیو نی ریا چلو مائے ماں ہمیں وڈا تھی وے ہا ان کو پرناوا ہا انہا خوشاں دیکھا ہا آج اگر میں دنیا تو چلی گیا انہا پت نہیں ادھا کون سہارا بن سی کون ادھا وفا کرن والا بن سی سونے نبی علیہ السلام دی انہا کیا کنڈیشن ہو سی کیا کیفیت ہو سی سہا جلے آخری نکل دے ہچکی لگ دیئے انہا یتیم پہمبر کو کیا احساس دیا ہو سی جلے ماں وفات پا گئیے ماں کو دھائیں دفنا کے چھوٹا 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 سالے دا بچہ امہ احمد کٹھے جلے روانہ تھے امہ احمد کٹھے باقی سفر کریں جے کریں جے جلے پہنچن مکہ دے اندر سردار عبد المطلب جلے آپڑی مسنت دے دے کہ گیتھن ترہتے والدے دو پین جھٹکا لگے جھٹکا جلے لگے غور کریں دے بھی کیوں کہنی بھی ہے کورت قریبین تا پوچھے زی خیر آمنہ کی تا ہے انہیں جواب دیتے کہ سیدہ آمنہ وفات پا گئی ہے تے او پریشانی دیوں دی کیفیت کچھ عجیب چھوٹے نبی یتیم کو اپنی گود چاہ کے سینہ نہ لینے یتیم پیغمبر جنہ پیود سہارا وی ختم ماد سہارا وی ختم اون کیویں زندگی گزاریے پیارے بھائیوں پیوما ایک نعمت ہے پیوما ایک رحمت ہے پیوما دی خدمت کر انہ دی بیمار تھن علاج کر انہ کو دھو دھو کپڑے پوا آلا کھانے کھوا آپ نے پیٹ کو بکھا رکھ کے انہ کو خدمت کر اے ہی اصل کامیابی اگر پیوما دی کامیابی پیوما کو راضی نہیں کر سگیا تول اللہ راضی نہیں تھی نا رضل رب فی رضل والدین والدین راضی تا رب راضی والدین نراض تا رب نراض پیارے بھائیوں ٹیم کافی تھی چکے اتنا ٹیم دی حکم ملیہا آخر دن در دعا مانگنے ہیں اللہ پاک اس سائرے کو شریعت دے مطابق چلن والا بناوے والدین دے خدمت دے صحیح توفیق عطا فرماوے اور اللہ پاک سارے بھائی حیدر خان جو ہی دنیا تو چلے گئن انہیں کو غریق رحمت کرے